جی نمشکار آج ڈاکٹرز ڈے پہ میں ڈاکٹر ارنجین آپ سب کو بہت بہت شب کامناہ دیتا ہوں آج شکندر بودلا ڈاکٹر ایسیشنشن کی یہاں پہ میٹنگ ہے اور ڈاکٹرز ڈے پہ ہم چرچہ کر رہے ہیں جو ہمارا تھی میں اس سال کا زیرو ٹالڈرنس اگش ڈاکٹرز وائلنس حال میں دیکھا گیا ہے کہ اندوستان کے علاوہ پورے وش میں جو وائلنس اگش ڈاکٹرز ہے اس کی گھٹنائیں بہت زیادہ بھڑتی جا رہی ہیں اور اس پہ ایک گمبیر چرچہ یہاں پہ ہم لوگ کر رہے ہیں ایک گوشٹی کا آج جن کر رہے ہیں کہ یہ کیوں ہو رہی ہے مریضوں کے پوائنٹ آف ویو سے بھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں اور ڈاکٹرز پوائنٹ آف ویو سے کس کس کا کیا رول ہے اور ہمیں کیسے امپروو کرنا چاہیے کہ تاکہ ڈاکٹرز کی اگش میں جو وائلنس ہے وہ نہ ہو تو اس میں چرچہ میں کچھ مکھ بندو یہ آئی ہیں کہ سب سے امپورٹنٹ ہے کہ ڈاکٹر اور پیشنٹ کا رلیشنشپ ہے اس میں کمیونکیشن بہت ضروری ہے کوئی بھی گمبیر بیماری مریض آتا ہے تو اس میں ڈاکٹر اس کو پہلے سے اچھے سے کاؤنسلی کرے تاکہ مریض اور اس کے عشتداروں کو سمجھ میں آجائے کہ معاملہ کتا گمبیر ہے اور اس کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ اس کمپلیکیشن بھی ہو سکتے ہیں اس بیماری میں تو اگر کمیونکیشن ہوگا تو کافی حد تک یہ پرولم سوال ہو سکتی ہیں دوسرا پرولم آتا ہے جہاں چھوٹے ہسپیٹلز ہیں جہاں تیس بیٹ سے کم کی ہسپیٹلز ہیں سب سے زیادہ پرولمز ہونے آتی ہیں ان کے پاس جو سادھن ہوتے ہیں وہ بہت لیمٹیڈ ہوتے ہیں تو مریض کو اور ڈاکٹر کو سمجھنا چاہیے کہ اس کی لیمٹیشن ہے اور اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ کمپلیکیشن ہے تو اس پیشنٹ کو ترنت ہائے سینٹر پر ریفر کریں تاکہ وہاں ٹیم وک کے دوارہ اس کو سیٹلمنٹ ہو سکے اور اس کا میریجمنٹ ہو سکے تیسرا پوائنٹ ہے کہ اب گوک پریٹس ہم لوگ کو شروع کرنا چاہیے تاکہ ایک ہی آدمی ہر ایک کام نہیں کر سکتا ہم لوگ کے جاتا ہندوستان میں جو ایٹی پرچنٹ ہاؤسپیٹلز ہیں وہ چھوٹے ہاؤسپیٹلز ہیں سنگل ہاؤسپیٹل جو ہیں سنگل ڈاکٹر کے دوارے چلا جاتے ہیں اور ان کا ریشو ایٹی پرچنٹ ہے اور وہ تھٹی بیٹ سے کم ہیں تو جب ریشو اتتا زیادہ ہے تو اس میں اب گروپ پریٹس کو انکریج کرنا چاہیے تاکہ اگر کوئی پرولم آتی ہے تو ایک گروپ ڈسکشن میں وہ چیز اچھی طرح سے ڈسکس ہو سکتی ہے اور مریش کا بہتری سے بہتری علاج ہو سکتا ہے ساتھ میں کیسے مریش کا کم خرچے میں اچھے سے اچھا علاج ہو سکے اس پہ بھی ہم نے ایک پڑھ چرچہ کریں